بحروپیہ وہ نہیں ہوتا جو بظاہر نظر آتا ہے وہ عوام کی توجہ آسل کرنے کے لیے روز نینے سوانگ بھرتا ہے اس کا کوئی گھر محلہ شہر وطن نہیں ہوتا نہ کوئی مذہب نہ خاندانی روایات کی پاسداری نہ اخلاقی پاکیزگی نہ سچائی پر ثابت قدمی نہ اسے کل کی فکر ہوتی ہے نہ کسی کی ذمہ داری اٹھانے کا مسمم ارادہ بس اپنی مشہوری کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا منصوبہ اس کے دماغ میں پنپتہ رہتا ہے اسے سب سے پہلے شہرت چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے وہ مختلف کھیل کھیلتا ہے فنکاریاں کرتا ہے لوگوں کی جذبات سے کھیلتا ہے اپنے عارضی حسن اور مصنوعی پن سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے وہ جانتا ہے بس ایک دفعہ شہرت ملنے کی دیر ہے لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے اور اسی کی اسے تمنا ہوتی ہے کچھ لوگ اس کے بحروب سے متاثر ہو کر مالیم داد دینا شروع کر دیتے ہیں یوں بغیر کچھ کیے ملنے والا یہ پیسہ اسے اپنی بحروبیت میں آئے روز نئے نئے رنگ بھرنے پر مجبور کرتا ہے جب ایک دفعہ اسے مفتے کا چسکہ پڑ جاتا ہے تو وہ تا عمر بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کی بحروبیت کی شہرت ہوتی ہے تو پھر اس کے دام بھی لگتے ہیں بڑے بڑے بیوپاری اس کی شہرت کے پیچھے بہت بڑے منافع کو محسوس کر کے اس پر بے تخاشہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسے سب سے بڑا رہنما قرار دیتے ہیں نجات دہندہ کہتے ہیں آخری امید کے طور پر پیش کرتے ہیں اور پھر کسی دن بڑے بڑے سیاسی مذہبی فوجی ریاستی بحروپیوں کے نرغے میں پھنسا یہ چھوٹا سا بحروپیا شہرت اقتدار اور عورت کی حوص میں کسی دربار کی چوکھٹ پر ابائے میں لپٹی عورت کی تقلید میں سجدے کا بحروپ کر کے بھولی عوام کو حیرت میں ڈال دیتا ہے